اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ سمی اللہ آپ خیر خرید سے ہوں گے میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم میرے لیے بھی دعا کیے گروں تو آج کی جو میرے لیے بھی سپیشل اور آپ کے لیے بھی سپیشل ہے کہ چوزوں کی پرندوں کے جو بھی اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں جن کو بیماری پڑھ جاتی ہے ان کے لیے سپیشل جو ویکسین ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے اور جناب یہ کیوں کی جاتی ہے کیوں اس لیے کی یہ ہر چیز مینچن اس لیے کرنا ضروری ہے کہ یہ کیوں اس لیے کی جاتی ہے جناب کہ ویکسین اگر نہ کریں تو یہ اکثریت بیماری پیدا ہو جاتی ہے ان میں ٹھیک ہے جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ یار اس کو رانی کیت کی بیماری آگئی ہے اس کو یہ والی بیماری ہے تو میرے خیال میں انٹی لسوٹا جو ہے نا انٹی لسوٹا اس کی ویکسین کر دیں وہ سب سے بہتر طریق ہے یہ میری اوپر شیشی میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اس کی پکچر بھی سامنے شو ہوگی اس کو اوپن کرنے کا بلکہ آسان سا طریق ہے جب اوپن کریں گے کھل جگہ اس کو ڈبی کو اوپن کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو دودھ میں بھی مکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاس خیل وقت دودھ نہیں ہے پانی میں بھی مکس کر سکتے ہیں وہ سارے لوگ بیسے دودھ میں بھی بکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مکس اس کو آرام عام سے یہ ہی پانی ڈال لیں اس میں کیونکہ آپ نے اس میں ہی مکس کر دی ہے تو اس میں پانی ڈال لیں تھوڑا سا اس کو نہ ہلائیں صحیح طرح اور ہلانے کے بعد اس کو اس میں ڈال دیں جناب ٹھیک ہے تو صحیح اس میں اس طرح ہلانے اس کو یہ سارے مکس ہو رہے لیکن یہ دو چار منٹ میں مکس ہو جاتی ہے لیکن پانی تھنڈا ہونا چاہیئے پانی کرم نہ ہو صحیح ہے آپ کو پانی تھنڈا ہو اور رات کا ٹائم ہو نائٹ ٹائم دے ٹائم صحیح نہیں رہتا کیونکہ نائٹ ٹائم یہ آج سردیاں تھی اس وجہ سے میں نے اس میں برہ بغیرہ نہیں ڈال لیا اس طرح کا پانی نہیں ڈالا تو یہ پانی پہلے تھنڈا تھا اس کو اس میں ڈال کے اور صحیح طرح ہلا لینا ہے ٹھیک ہے ایک لٹر پانی میں کر لیں تو ہوتا ہے لیکن یہ آدھے لٹر سے کم تھا میں نے اس کو صحیح طرح مکس کیا تو اب اس میں پانی میں اور ڈالوں گا صحیح ہے اور پھر اس کو ہلا کے صحیح طرح پھر اس کی چوزوں کے آگے ڈالیں گے میرے پرندے کچھ ڈاکس رکھی بھی ہیں میں نے ٹھیک ہے کچھ بڑے پرندے بھی رکھی میں لیکن میرا مقصد بتانے کا ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ یار دیکھو آپ نے اتنے شوق سے پرندے رکھی میں ہیں یا جانور رکھی میں ہیں تو اس کو پھر شوق سے رکھا ہوئے تو پھر اس کی دیکھوال بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو آپ جب تک اس کی ویکسینیشن وغیرہ ہر چیز اس کی کلیئر نہیں کریں گے تب تک یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ پائیں گے صحیح ہے اس کو خالی خوراک دے دینا وہ نہیں ہوتا اس کو آپ خوراک کے علاوہ اس کی یہ ہے کہ اس کو ویکسینیشن وغیرہ بھی کریں صحیح ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ ان کو پورا دن بھوکا رکھا پیاسا رکھا ہے صبح کے ٹائم صرف دیا تھا پانی اب میں نے شام تک اس کو پانی نہیں دیتی ابھی ساڑھے ہاتھ بج گئے تو آج میں نے اس کی ویکسین کرنی تھی اس وجہ سے میں نے ان کو پانی نہیں دیا تو ان کو پانی بھی نہیں دینا پورا دن پانی نہیں دینا صبح کے ٹائم تے شام تک رات تک پانی نہ دیں کیونکہ پھر یہ پانی اگر پیا ہوگا آرہیٹ ہی تو پھر یہ نہیں پییں گے ٹھیک ہے نا تو اگر نہیں پیا ہوگا تو یہ پییں گے اور پانی جب پییں گے تو ایک گونٹ بھی اندر چلا گیا تو ان کی ویکسین ہو جائے گی یہ تو بیسے کہتے ہیں پانسو برڈ کے لئے لیکن میں نے کیا میرے پاس سکسٹی پلس برڈ ہیں ٹھیک ہے نا چوزے بھی ہیں کچھ ڈکس ہیں میں نے بتایا اور میرے پاس دوسرے دوسرے بھی جو بڑے پرندے وہ بھی ہیں میرے پاس پرندے یا جب بھی آپ ان کو ویکسین کریں گے ویکسین کرنے کے بعد دو تین دن تک ایسی کوئی خراب نہیں دینی ایسی کوئی دوائی نہیں دینی ان کو کہ ان کو پھر نقصان ہوگا کیونکہ ویکسین آرڈی ہو گئی ہے پھر ضرورت کوئی نہیں پڑتی ان کو دینے کے لئے ٹھیک ہے اور جب ویکسین کر لینے آپ نے تو ان کو کچھ بھی خوراک بغیرہ ساتھ تھوڑی سی ڈال دیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ساری ڈٹیل کے ساتھ میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن برطن میں میں نے ڈال کے پھر اس کے بعد ان کے آگے رکھوں گا صحیح ہے تو تو ٹوٹل مینچن بھی ہے اس کے بعد اس میں ٹاکنگ بھی ہے ساری ہر چیز سمجھانے گا مقصد یہ ہے کہ یار آپ ایسے دیکھیں یہ بھی سارے پیاسے ہیں اور جب بھی میں رکھوں گا یہ ساری اس میں تقریبا سارا آرام سے پینگا سارے جانور ٹھیک ہے تو میں نے بیک رکارڈنگ اس لیے کی کیونکہ اگر فرنٹ رکارڈنگ کرتا تو اس میں آواز بہت زیادہ تھی چوزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی تو میں بھی بات صحیح نہیں کر سکتا تھا تب ٹھیک ہے اس لیے میں نے بیک رکارڈنگ کی ابھی دیکھیں یہ پرندے ایزیلی پانی بھی پی رہے ہیں اور نائٹ کا ٹائم ہے تو میرے خیال میں سے یار آپ کا خیال بھی رکھیں اور رکھیں جن کو لوگوں کو شوق ہے یہ دیسی چکس میں نے رکھا ہے لیکن فارمنگ میں نے سٹارٹ کی ہے بہت چھوٹے لیول پر اور ڈاکس کی بھی سٹارٹ کی ہے لیکن مجھے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ یار ڈاکس کا بہت زبردست ہے تو میری ایک ڈاک کی موٹیلٹی ہوگی وہ ایسے ہوئی کہ بس سے یار اپنی کچھ غلطی تھی تو اس کے اوپر کچھ چیز گر گی باہر تھی ٹھیک ہے تو میں گھر نہیں تھا ہمیں علی میں رکھے ہمیں میں نے سارے تو پیچھے سے پھر وہ اکسپائر ہوگی تو میرے بہت افسوس ہوا وہ سب سے بڑی ڈاک تھی میری تو خیر اللہ پاک نے جو نظام بنا ہے نظام قدرت وہ اس سے تو نہیں بندہ ہٹ سکتا تو چلیں یار آپ بھی شوق پلیں اور شوق کریں شوق کے دوران آپ ان کا خیال بھی رکھیں جیسے بچوں کو خیال رکھتے ہیں اور باقی جو بھی ان کو مسائل ہوتی ہیں تو وہ آپ ایزی لی ان کے کلیر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کا جس کی جو بیمار ہو جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور ان کو آپ اسی لیے جو بچوں کو سیرف وغیرہ لاؤ کے دیتے ہیں اس کو ترتیب میں دیں ٹھیک ہے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے اور جب بھی ویکسین لے کہنے ہوں تو برف کے ساتھ نہیں برف کے علاوہ نہیں رکھنے اور آتے فریج میں رکھیں کہہ کہ وہ خراب نہ ہوگا اگر برف کے علاوہ ہوگی تو خراب ہو جائے گی فائدہ کوئی نہیں ہوگا دینے کا جوڑی کی نہیں دو اگر بات کھان رہی یہ کریے گا کہ اگر خود بھی اپنے قویشن وغیرہ پوچھنے ہو اگر بات پوچھنے ہو اگر بات پوچھنے ہو تو اب وٹسپ میرا آریڈی میں نے آپ کو سیڈوئی کیا ہے اور اس کے ڈسکریپشن میں میں وٹسپ نمبر بھی دے دوں گا تو میں ابھی رکھ رہا ہوں میں بڑا شو ہوگا وٹسپ نمبر بھی کفی میری وڈیوز ہیں وہ بھی میں ڈسکریپشن میں میں سینڈ کیوئی ہیں تو بھی چیک کریں اب لائک کریں یا شیئر کریں اس کو ٹھیک ہے انفیشن وڈیو جو بھی ہوگی میرے پاس تو اثنٹک وڈیو میں سینڈ کرتا ہوں آیا کہ وہ نہیں سینڈ کرتا کہ یار امی پکڑی وڈیو تو اس کو اوپر سینڈ کر دیا نہیں میں وہ وڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جو اثنٹکو جو کہ اپنے فائدے میں بھی ہوں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ